ہم پڑھنے لگے ہیں سی اے سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹھ لیکچئر کو ہم پڑھیں گے لائیو سٹوڈنٹس کی موجودگی میں پڑھیں گے سٹوڈنٹس کی موجودگی میں پڑھیں گے پاور فیکٹر کریکشن پاور فیکٹر کریکشن اس سے پہلے ہم نے سنگل فیس سرکٹس کے لیے پڑھے ہوئی ہے اور ہم نے پڑھا ہوئے ہیں کہ پیرللی کنیکٹڈ کپیسٹر درز در ٹرک کیسے کرتا ہے پیرللی کنیکٹڈ کپیسٹر کیسے کرتا ہے ایک کپیسٹر اگر آپ پیرلل میں کنیکٹ کر دیں یہ پاور ٹرائنگل ہو تو یہ پی ہوتا ہے یہ کیو ہوتا ہے یہ ایس ہوتا ہے یہ ایک انڈکٹیو لوڈ ہے آپ اس کا پاور فیکٹر کم کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ تھیٹا ہے پاور فیکٹر کم کرنے کا مطلب ہے کیو کو کم کرنا کیو کو کم کرنا تو کیو کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے کوسیکنٹ آف تس انگل ہوتا ہے اگر ہم اس انگل کو ریڈیوز کر دیں گے اس انگل کو ریڈیوز کر دیں گے تو پاور فیکٹر بڑھ جائے گا کیسے بڑھ جائے گا کیونکہ کوسیکنٹ آف انگل ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کوسیکنٹ ایسے پلوٹ ہوتا ہے تو اگر ابھی انگل اتنا ہے یہ تھیٹا اولڈ ہے یہ اولڈ تھیٹا ہے اگر آپ اس تھیٹا کو کم کر دیتے ہیں اگر آپ پیشے جائیں کم کریں تھیٹا کو تو دیکھیں y ایکسیس کی کانٹیٹی بڑھ گئی نا بڑھ گئی نا آپ تھیٹا بڑھاتے جا رہے ہیں تو y ایکسیس کی کانٹیٹی کم ہوتی جا رہی ہے اب 1 کے قریب ہونکے یہ میکس فیلیو کیا ہوتی ہے جہاں سی سٹارٹ ہوتا ہے کوس سیکنٹ کار سے سٹارٹ ہوتا ہے 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے کوس سیکنٹ آف 0 و 1 ہوتا ہے کوس سیکنٹ آف تھیٹا کوس سیکنٹ آف تھیٹا ایسے ہوتا ہے تو تھیٹا اگر کم کر دیں تھیٹا تھوڑا کر دیں تو آپ 1 کے قریب ہوجاتے ہیں y ایکسیس کی ویلیو بڑھ جاتے ہیں تو یعنی اگر تھیٹا ہم اتنا کر دیتے تو q کم کرنا پڑتا تھا پھر یہ q ایکسٹر ہے اس q کو کیسے کم کریں اس q کو کم کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا negative q ایڈ کریں ایک نمبر 10 ہو نا اس کو میں 5 کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا ایک نمبر 10 ہے اس کو میں 5 کرنا 5 بنانا چاہتا ہوں سا 2 سے ڈیوائیڈ میں اس میں سے سپٹیٹ کروں گا 5 5 سپٹیٹ کروں گا تو وہ 5 ہے یا دوسرے لفظوں میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس میں سے اس میں مائنس 5 ایڈ کروں گا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس میں مائنس 5 ایڈ کروں گا تو ابھی وہ 5 رائے جائے گی تو میں ہم بھی ہی کرنا چاہتا ہوں اتنے portion کو کم کرنے کے لیے ہم ایک negative q introduce کرواتے ہیں وہ negative q ہم کہاں سے لاتے ہیں ہمارے پاس تو inductive load تھا negative q ہم کہاں سے لاتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں ایک capacitor لگا دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ capacitive load کا q کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے اور inductive load کا q positive ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر inductive load ہوا تو q positive ہوتا ہے اور اگر capacitive load ہوا تو q negative ہوتا ہے تو inductive load کا q positive ہے capacitive load کا q negative ہے ہم ایک negative q introduce کرواتے ہیں اس negative q کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا total q تھوڑا سا کم ہوتا ہے total q کم ہونے سے theta کم ہوتا ہے theta کم ہونے سے power factor کی value پڑھ جاتی ہے جو کہ desired ہے اچھا جی اب یہ ایک three phase source given ہے اور یہ three phase load کی گئے ہیں جب ہم اس کا power factor correct کرتے ہیں تو ہم ہر phase کے cross ایک capacitor لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی ایک capacitor لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں اور یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں تین جگہوں پر ایک ایک capacitor لگا دیتے ہیں لیکن power factor ایمپروف کیا جا سکے تو load power factor جو اس وقت given ہے old وہ 24 میگا وارٹ ہے اور یہ 0.78 لیگن کے اوپر چل رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ایک inductive load ہے اور جو line voltage ہے VAB VBC اور VCA 34.5 ہے magnitude 34.5 کلو ورٹ اور ہم 60 ہرس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں آگے میں نے بتایا ہوا اس سیکچر میں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا نیا power factor 0.94 لگنگ ہو جائے اس وقت 0.78 لگنگ ہے تو ہم 0.94 بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے ہم وہی کام کریں گے جو ہم سنگل فیس کے لئے کرتے تھے ہم P old بنالیں گے Q old بنالیں گے اور یہ S بنالیں گے ہمیں جو چیز given ہے وہ 24 میکا volts amperes given ہے 24 mba 24 mba یعنی mba جو power factor given ہوتا ہے اس کا inverse cosecant theta ہوتا ہے تو power factor given تھا 0.78 اس inverse cosecant ہم نے compute کر دیا 38.73 ٹھیک ہے جی اب یہ theta آگیا اور S آگیا باقی دونوں quantities P اور Q affine کر سکتے P equal to S cosecant theta Q is equal to S sine of theta ٹھیک ہے جی پی بھی کمپیوٹ کر دیا اور Q بھی کمپیوٹ کر دیا اب آپ کے پاس آپ کی old triangle complete ہو گئی 18.72 آپ کا P ہو گیا اور 15 M V A R 15 آپ کا Q ہو گیا یہ 18 ہے یہ 15 ہے یہ 24 ہے old triangle آپ complete ہو گئے اب یہ time ہے کہ آپ نئی triangle ہے the new triangle تو power factor new 0.94 اس سے اگر theta compute کریں تو 19.9 پرانا کتنا 38 نئے 19.9 تو آپ کو theta کم کرنا ہے theta کم کرنے سے آپ cosecant of lesser theta ایک higher value ہوگی یعنی پاور فیکٹر بڑھ جائے گا تو نئی triangle میں جو اپنی power triangle ہوگی اس میں آپ کو پتا ہے پی سیم جاتا ہے پی وہی ہوتا ہے ہم نے single phase پر پڑھا ہو ہے پی وہی رہتا ہے اب کیوں کو reduce کرتے ہیں کیوں کو کیسے ریڈیوز کرتے ہیں بائی connecting capacitors تو q new over p new is tangent of theta new یہ new triangle جو ریڈ سے بنائی ری کا سارا q old ہے تو یہ اتنا سا q capacitor ہوگا کون سے والا یہ والا big q capacitor ہوگا جو کہ ہم کیسے compute کریں کہ old میں سے new کو minus کر دیں تو یہ پورشن پر چاہی ہے یہ وہ q ہے جو capacitor کو add کر چاہیے q old minus q new یہ تنے megawars q capacitor ہیں یہ وہ q ہیں 8.23 یہ اتنی value ہیں یہ وہ q ہیں جو ہمارے capacitor کو add کرنے چاہیے capacitor کی کیا value ہوگی کہ وہ تنے q add کرتے کا q capacitor کا magnitude ہوگا q capacitor کا magnitude ہوگا 3 times vp times ip of capacitor یعنی کتنا یہاں سے current flow ہے 3 لکھا جب پہلے ہم نے square root of 3 لکھا کوئی بتائے گا کہ ہم نے square root of 3 کیوں نہیں لکھا q کے ساتھ ابھی ہم نے دیکھا تھا ہم نے ca66 میں ایک expression دیکھا تھا وہاں پر ہم نے square root of 3 لکھا square root of 3 v i cos theta square root of 3 crgr کوئی بتائے بتائے کوئی بچہ بتائے آسان ہے اس لیے یہ square root of 3 ہم نے اس وقت لکھا تھا یہاں پر line quantities تھیں vl اور il تھا اس لیے ہم نے vl اور il تھا اس لیے ہم نے square root of 3 لکھا یہاں پر ہم نے 3 اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ phase quantities کا فارمولا دیکھیں older lectures میں آپ کو بتا لگ جائے گا phase quantities ہیں اور line quantities ہیں تو square root of 3 دوسری بات یہ کیونکہ فارمولا ہوتا ہے sin of theta ہم نے sin of theta نہیں لکھا اس کے ساتھ کیوں نہیں لکھا sin of theta v minus theta i یہ کیوں نہیں لکھا کون بتائے گا cr gr کوئی بتائے cr gr بتائیں sin of theta v minus theta i ہم نے کیوں نہیں لکھا بتائے آپ نہیں بتائے میں بتا دیتا ہوں اس لئے نہیں لکھا کہ یہ ہمیشہ 90 degrees پر ہوتے ہیں capacitor کے لئے یہ ہوں گے voltage یہاں ہیں تو current یہاں ہے ان کے درمیان میں angle ہوتا ہے 90 degrees angle sine of 90 1 ہوتا ہے اس لئے نہیں لکھا sine of 90 ہمیشہ بان ہوتا ہے سہ ہوتا ہوتا سہی ہوتا سہی ہوتا جی سر ٹھیک ہوگی سہی ہوتا ہے اس لئے نہیں لکھتا ٹھیک ہوگی تو یہ ہو گیا 3 times V phase اور I capacitor کو لکھ سکتے ہیں آپ I کو لکھ سکتے ہیں V over XC یہ XC ہے XC ہے نہیں capacitive reactance یہ XC ہے capacitive reactance ہوتی ہے 1 over 2 pi of C تو یہ denominator off denominator ہے تو اس کا مطلب ہے یہ numerator ہے تو کیوں capacitor یہ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو solve کرتے ہیں تو یہ اتنے microfarad آپ کے پاس آگے اتنے microfarad کا capacitor آپ یہاں بھی لگائیں گے اس phase میں بھی لگائیں گے اور اس phase میں بھی لگائیں گے تو آپ کا power factor correct ہو کے 0.94 0.94 بن جائے گا کیونکہ originally 0.78 یعنی بڑھ جائے گا question no sir جی آر جی آر جی جی آر نہیں سر میں نے پوچھنا جی پوچھیں question پوچھیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد next lecture ہے سر کافی ہے سر نماز کرے